دوستو کئی سارے سوال ہیں کئی سارے کوشنس ہیں آپ میں سے کئی سارے ہمارے سبسکائبرز کے کہ سر پرائیویٹ یونیورسٹی سے ہمیں پی ایس ڈی کرنا چاہیے کے نہیں کیونکہ ہم جب بھی پی ایس ڈی کے لیے سرچ کرتے ہیں کئی ساری یونیورسٹی کے نام سامنے آتے ہیں کئی ساری یونیورسٹی کے نام سیم ہمیں کنسلٹینٹس آفر کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں ہی ان میں سے کئی ساری یونیورسٹی پہلے سے بھی بدنام ہے مطلب کہ پہلے سے ہی کئی سارے ایڈمیشنز لیے ہیں بٹھ ایوارڈ نہیں کیے پی ایس ڈی اور ساتھ میں ہی کیا یونیورسٹی سے اس سے گرہ ہم پی ایس ڈی کر لیتے ہیں تو کیا ہم سیف رہیں گے دوستو صرف کسی کورس کو کمپلیٹ کر لینا یہ سب کچھ نہیں ہے اس کورس کو کرنے کے بعد میں اس یونیورسٹی کی کریڈیبلیٹی کیا ہے آپ کا جو کورس ہے جو آپ نے کمپلیٹ کیا کورس اس کی کریڈیبلیٹی کیا ہے آپ کہیں اپلائی کروگے کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف وہ کاغج کا ٹکڑا رہ جائے اور کوئی بھی آپ کو ویکنسی مطلب جوب تک بھی نہ دے ویسے تو حالہ کہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پی این کی نوکری کے لیے بھی پی ایچ ڈی تک کے لوگ اپلائی کرتے ہیں ہمارے دیش میں اتنی زیادہ آج کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ بیروجگاری ہے لوگوں کو نوکری نہیں مل رہی ہیں بہت یہاں پر اگر آپ نے اچھی کسی یونیورسٹی سے کوئی کورس کو کیا ہو تو میرا ماننا ہے آپ کو نوکری بھی اچھی ملے گی بہت ایسا نہ ہو کہ کسی غلط یونیورسٹی کے آپ جانسے میں آ جائیں اس کے بارے میں کافی بتاؤں گا کہ کیسی یونیورسٹی سے پی ایس ڈی کرنی چاہیے اور کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے پی ایس ڈی کرنے سے پہلے تو دوستو بنے رہی ہیں ہمارے اس ویڈیو کے ساتھ دوستو حالانکہ پی ایس ڈی کے اوپر ہم نے کئی ساری ویڈیوز آپ کو لیے بنائی ہیں آپ کو پہلے بھی اویر کیا ہے کئی ساری پرائیویٹ یونیورسٹیز کو لے کر کنی یونیورسٹیز سے پی ایس ڈی کریں کن سے نہ کریں کن چی جگہ آپ کا دھیان رکھنا ہے کئی بار بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں بٹ میں پھر سے آپ کو بتا چاہوں گا دوستو آپ میں سے جس بھی کسی یونیورسٹی سے آپ پی ایس ڈی کرنے کی سوچ رہے ہیں یا ایڈمیشن لے چکے ہیں کمنٹ بکس میں ضرور بتانا تاکہ ہم اس کے بارے میں اپنے ویوز آپ کو بتا سکے کہ یونیورسٹی کے بارے میں کیا صحیح کیا غلط اور کیا کیا چیزیں آپ کو کرنی چاہیے اور کیا نہیں کرنی چاہیے دوستو ہمارے ہندوستان میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں پرائیویٹ یونیورسٹی کو چھوڑ دیں گورنمنٹ یونیورسٹی پہ آتے ہیں آپ گورنمنٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہو تو کبھی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی بہت ہاں یونیورسٹی سے تھوڑا تف طریقے سے آپ کے پی ایس ڈی جرور ہوگی بہت ہمیشہ کے لیے آپ سیکیور ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے آپ پکے ہو جاؤ گے پرابلم فیس نہیں کرنی پڑے گی اگر آپ کسی بینہ کسی جگاڑ کے آپ اپنی پی ایس ڈی کو پورا کر رہے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹیز پہ آتے ہیں ایسی کئی ساری یونیورسٹیز ہیں جو پی ایس ڈی کے ایڈمیشن لیتی ہیں اور وہ ایڈمیشن لیتی ہیں کئی ساری یونیورسٹیز کی دھارانہ کیا ہے سوچ کیا ہے پہلا آپ اس کو سمجھئے یہ لوگ کرتے کیا ہے کہ ایک ایک اسٹریم میں جہاں پر ان کے پاس سیٹس ہیں آٹھ بارہ یا سولہ سیٹس ان کے پاس ایویلیبل یا بیس سیٹس ایویلیبل ہیں یہ لیتے ہیں سو سو ایڈمیشنز کیونکہ کوئی پوچھنے تو ان سے آتا نہیں ہے اور پوچھنے چلو نا بھی آئے اس میں ہوتا کیا ہے کہ کئی سارے سٹوڈنٹس تو پہلے سال میں ہی اپنے آپ کو بیک آؤٹ کر لیتے ہیں وہ آتے ہی نہیں ہیں دوارہ مطلب پہلے سال کی فیز دی اس کے بعد وہ آنا ہی بند کر دیتے ہیں یا پھر آگے دو سال تک تو یونیورسٹی اتنا پریشان کر دیں گی پر یہ پرائیویٹ یونیورسٹی بلا بلا کر یا آپ کی چیزوں کمی نکال نکال کر کہ ویسے ہی آپ پیزی چھوڑ دیتے ہو کئی سارے پرائیویٹ جو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتے ہیں سہولیت کی وجہ سے شروع میں ایڈمیشن لیتا ہے ان کا سٹاف یونیورسٹی کا پہلے تو یونیورسٹی کو دیکھیں یونیورسٹی کریڈیبلیٹی کیا ہے یونیورسٹی میں کس انسان سے آپ نے بات کی ہے کس عہدے پر ہے اس کی اس یونیورسٹی میں کتنی چلتے ہیں پہلے اس کو دھیان رکھیں خاص کرے پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کر رہا ہوں میں گورنمنٹ یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں پرائیویٹ یونیورسٹی والے بہت سارے ایڈمیشن لیتے کہ وہ خود جانتے ہیں ہم سو ایڈمیشن لیں گے لاش تک ہمارا ساتھ ہے پانچ ساتھ اسٹوڈنٹی ساتھ میں چلیں گے جن کو ہمیں اوارڈ کرنی ہوگی اور ان کو بھی رولا رولا کے یہ لوگ اوارڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ سٹوڈنٹ بس انہیں کال کرتا رہتا ہے اور جو اسٹوڈنٹ کی ناک میں دم کر دیتا ہے اس کے ڈگری اوارڈ یہ لوگ کر دیتے ہیں پر میں سب یونیورسٹی کو ایسا نہیں بولوں گا سب پرائیوٹ یونیورسٹی کو کافی یونیورسٹی اچھی بھی ہیں اچھی ایڈوکیشن دیتے ہیں اچھے گائیڈ سے ان کے پاس اچھی ریسرچ کروائی جاتی ہے اور سٹوڈنٹ بھی ایسے ہیں بریلینٹ ہیں جو کہ دھیان دیتے ہیں ان چیزوں کے اوپر برزاہ تر یونیورسٹی غلط کرتی ہیں اور آپ کو ان چیزوں کو دھیان رکھنا چاہئے کیونکہ یونیورسٹیز میں جو پرائیوٹ یونیورسٹیز میں صرف پیسے کا بڑا بڑا سکیم ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا ہے یہ پیسے کے لیے یونیورسٹی چل رہی ہیں صرف آپ کو بیفکو بنانے کے چل رہی ہیں اور جیسا ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہیں کوئی یونیورسٹی آپ کو پریشان کر رہی ہے کوئی کالیج پریشان کر رہا ہے آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں اگر آپ کی پرابلم جنون ہے جنونیورسٹی پریشان کر رہی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے آپ کے ضرور مدد کریں گے اور آپ کا سولیوشن ضرور نکلوا کر آئیں گے اگر چھوٹی موڑی چیز ہوگی تو ہم ایسی کال پر وٹس ایپ پر آپ کو سولیوشن دے دیں گے اس سولیوشن کو آپ فالو کریں گے تو آپ کا سولیوشن ضرور نکل جائے گا یہ ہمارا ماننا ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارے ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا موسیقی